بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو تین جگہ پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسی تین جگہ کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر کوئی شخص ان تین جگہ پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بات میں بہت پساتا ہے یہ تین جگہ کون تھی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لئے دس قیمتی باتیں بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس لئے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے امیر المومنین یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور میری کوئی بات نہیں مانتی اس کو میں جو بھی حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی اے امیر المومنین ایسا کیوں ہوتا ہے اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے تو ان تین جگہ پر تم اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا یہ وہ تین جگہ ہیں جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو کسی بھی صورت میں ان جگہ پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا ورنہ تم بات میں پشتاؤگے یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا اے امیر المومنین وہ کون سی تین سکے ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شہر کی توجہ اور اس کی ضرورت ہوتی ہے بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے اسے اپنے شہر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے ان کی زندگی شہر سے شروع ہو کر شہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے اس لئے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا نمبر دو کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا ورنہ تم بعد میں پشتاؤگے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر اور تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو اور برا کام کرنے کے لقصاتا رہتا ہے اس لئے اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا نمبر دین اپنی بیوی کی عزت پرہانے میں کبھی دیر نہ کرنا کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا منچازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت برہاتا ہے تو وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط عورت سمجھتی ہے اس لئے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت پرہانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا ناظرین اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے ان کے شوہر ان کی کوئی بات نہیں مانتے اپنے شوہروں کو کابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کر بیٹھتی ہیں جو نہ صرف ان کی زندگی تباہ کرتی ہے بلکہ ان کے پورے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتی ہے اپنے شوہر کو اپنے کابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور دیگر ایسے لوگوں کے حتے چڑھ جاتی ہیں جہاں نہ صرف وہ اپنی عزت بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی دعو پر لگا دیتی ہیں تو ان خواتین کے لئے دس ایسی باتیں ہیں اگر وہ اس پر عمل کر لیں گی تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے گا یہ دس ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کریں گی اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کرتے رہیں گے سب سے پہلے تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کریں عموماً گریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب خواتین اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے اپنے بہن بائی سے اپنے شوہر کی کوئی برائی کرتی ہیں یا اپنی سہیلی میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں تو ایسی باتیں شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہیں جو کہ شوہر کے لئے باعث شرمیندگی ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کبھی بھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی اس لئے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شہر کی کوئی برائی نہ کریں اور ایسے ہی جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے اس لئے خواتین کو چاہیے کہ اپنے شہروں کی ہمیشہ تعریف کریں ان کو اچھے الفاظ میں یاد کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے اپنے شہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور اسے ایسا کرنے سے منع کریں ایسا کرنے سے شہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بھر جاتی ہے اس کے بعد شہر کا اپنا ہریدہ بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیز بنائیں اس کے کھانے پینے کا خیار رکھیں جو چیزیں اس کو کھانے میں پسند ہیں اس کی پسند کی چیزیں بنائیں کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شہر فخر کرتا ہے اور یہ شہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اچھی چیزیں بنائیں اور ایسی چیزیں بنائیں جو اس کو بہت پسند ہو شہر جب شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو حواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور غریلو نہ چاکیاں پیدا نہیں ہوں گی اور اس طرح سے شہر اور بیوی دونوں کے دل میں محبت اور زیادہ بڑھے گی چوتھے نمبر پر تماغ حواتین کو یہ چاہیے کی کوشش کریں شہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی کھاتی جو بھی کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے وہ اپنے شہر کی اسی خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کریں پانچوے نمبر پر حواتین کے لیے نصیحت ہے وہ اپنے شہر کی پسند ناپسند کا خیار رکھیں اور ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شہر کو جو بات ناپسند ہوتی ہے اگر وہ حواتین کرتی ہیں تو غریلو نہ چاکیاں ضرور ہوتی ہیں اس لئے خواتین کو اس بات کا خاص خیار رکھنا چاہیے کہ ان کے شہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی بات اچھی نہیں لگتی کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شہر کی پسند نہ پسند کا خیار رکھیں ناظرین زندگی میں اتاچ رہا ہوں آتے رہتے ہیں کبھی اچھے دن تو کبھی بڑے دن اس لئے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے جب شہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کے لرزا مند ہوتی ہے لیکن جب شہر پر مشکل وقت آتا ہے ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ شہر کے دل پر راج کرتی ہے کیونکہ شہر اس بات کو ریلائز کرتا ہے کہ ایسے وقت میں جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہے تو یقیناً اس سے بہتر اس کے لئے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ناظرین اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عمومن یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شہر حضرات دوسری خواتین میں زیادہ دل تسبی لیتے ہیں تو ان کے اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شہر کے لئے بند سمر کر رہے شام کو جب شہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں میلے کپروں کے ساتھ ان کا استقبال کریں صاف سترہ لباس پہن کر بند سمر کر اپنے شہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کریں یہ کام جو خواتین کرتی ہیں وہ اپنے شہروں کے دلوں پر راج کرتی ہیں کیونکہ ہر شہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اسی کے لئے تیار ہو اسی کے لئے بنے سمرے لیکن عمومن خواتین یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر کہیں جاتی ہیں تو برپور طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہیں لیکن گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے شہر کے لئے بنا سمار کر نہیں رکھتی اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے جب ان کے شہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں آٹھ میں اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو زاہیے کو اپنے شہر کے گھر والوں کی بہت عزت کرے اپنے شہر کے بہن بائیوں کی جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر اہمیت زیادہ کرتا ہے نوے نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین اپنا لیں تو اپنے شہر کا اپنا حریدہ بنا سکتی ہے وہ یہ کہ جب ان کا شہر کبھی مشکل میں ہو کسی تکلیف میں مطلع ہو کس بیماری میں مطلع ہو تو ایسے وقت میں اپنے شہر کا برپور خیار رکھیں ان کے خانے پینے کا خیار رکھیں تاکہ وہ جلد سے اتمند ہو جائے اور برپور طریقے سے اپنی زندگی کو آپ مل کر زییں دسویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراض کی ہوا جاتی ہے کوئی لرائی جگرہ بھی ہو جاتا ہے تو ایسے کسی بات کو کبھی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اس بات کا خیار رکھیں کہ اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے آپس میں اس طرح کی کوئی لرائی جگرہ نہ کریں کیونکہ اس چیز سے بچے پر برا اثر پڑتا ہے اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے تو ناظرین یہ تھی وہ اہم باتیں جن پر اگر خوادین عمل کرتی ہیں تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے صحیح سمجھ نصیب فرمائیں آمین سم آمین